اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریص ہوں گے دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی مختصر ٹاپک ہے اور صرف چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیونٹی یا بان ٹوائی بائک ہے اس کی کلچ کتار کس طرح ڈالنی چاہیے اور اس کی ایجرسٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کلچ کتار کو چینج کرتے ہیں اگر ٹوٹ جائے تو اس کی طرح ریپلیس کیا جاتا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ ویڈیو واج ضرور کریں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے صرف جسٹ دو سے ڈائی مینٹ کیا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ واج کرنی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیئے دوستو کامپا سٹارٹ کر دیں جی تو دوستو وائر کو ڈالنے سے پہلے آپ نے کیبل کے اندر اچھی طرح سے آئلنگ کار لینا ہے تاکہ آپ کی کیبل بلکل ملائم طریقے سے چلے روان ہوئے اس کے بعد آپ نے وائر کو اندر اس طرح سے ڈال دیں کلچ کتار کو آپ نے کیبل کے اندر اس طرح سے ڈال دینا ہے مکمل ڈال دینے کے بعد آپ نے اس کے کلچ لیور میں اڈجسٹ کر دینا ہے فٹ کر دینا ہے فٹ کرنے کے بعد نیچے آجاتی کیبل کو اس طرح سے فٹ کر دینا ہے آپ نے اچھی طریقے سے اپنی جگہ پر بٹھا کر اس کے اوپر یہ کیبل کی جو ربڑ ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے لگا دینا ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے اس کی نیچے سے اڈجسٹمنٹ کرنے کی وائر کو فٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک مکھیک ضرور پڑے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کلچ ورم کے حساب سے آپ نے اس کی اڈجسٹمنٹ کرنی ہے پہلے کیبل کی دونوں نٹ بولٹ بلکل زیرو کر کے پھر آپ نے ورم کو اس طرح سے دبا کر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے حساب سے آپ نے اس کو تار کو کٹنا ہے اگر آپ چھوٹی کٹ لیں گے تو وہ اس کا نقصانی ہے وہ صحیح طرح طریقے سے کلچ کام نہیں کرے گا بہت دور جا کے کام کرے گا اور اگر آپ تھوڑی بہت بڑی بھی راہ لیتے ہیں تو اس کا حال نکلاتا ہے کیونکہ پیچھے جو نٹ بولٹ ہوتے ہیں اڈجسٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے بڑی تار کا حال نکلاتا ہے لیکن چھوٹی تار کا کوئی حال نہیں ہوتا ہے تار کو اڈجسٹ کرنے کے بعد اس کے مکھی کا ٹائٹ نٹ اچھی طرح ٹائٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو کٹر بلاس کے ساتھ کٹ کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کلچ ورم کے اندر اچھی طرح سے بٹھا دینا ہے اس کے بعد آپ کلچ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کلچ کس طرح کام کر رہا ہے ویڈیو چھ لگے تو پلیز لائک کر دیں ملکل اسی طریقے سے آپ بھی اپنی بھائی کے کلچ کی تار کے بلوگرہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کی اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کلچ لیور ٹائٹ ہو زیادہ ٹائٹ کام کرے تو یہاں سے نیچے سے نٹ لوز کر دیں اگر لوز ہو تو یہاں سے ٹائٹ کر دیں یہ بس اتنی اسی سیٹنگ ہے ویڈیو چھ لگے تو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں